یہ ہیں بدلو کی نشریات یہ اٹھتا ہے کہ کون ہے جو کہ ان کو سپورٹ بھی کرتا ہے اور یہ کس کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنی بات منمانے کی پوری انداز سے کوشش بھی کرتے ہیں سو امتیاز صاحب کیا کہیں گے آپ درہ سنتے ہیں وہ انہوں نے خود کیا کہا کہ مجھے کسی نے پچھلی بار بھیجاتا فیضہ بار میں نام لے دوں گا آج کسی نام لینا جو ہے وہ سیدھن میں ان ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ خادم حسین ریزوی صاحب جو وہ کیا کہہ رہے ہیں میں نواز شریف نو ہی کیا میں کہا تو اسنیاں گلہ جو کھولی جا رہا ہوں یہ این جے کہ توں خوچ دے خلاب بھی بول رہا ہوں تو جاندے ہیں جاندے ہیں اے بھی سچ دس جا کہ ممتاز قادری نو پھٹے تنو کنے کیسی لاؤ اے نون لیگی جیڑے ہیں ناؤنا نو میرا خطاب ہے بھائی اپنے قائد نو کا وہ آخری سچ اے بھی دس جائے تم اور جو بڑا بار بھائے کے بڑھ بڑھ کرنا اے بھی بڑھ بڑھ کر کے بھائی تنو کنے کیسی ممتاز قادری نو پھٹے لاؤ پھر اے بھی دس جا کہ ختم نبوت تے چبدیلی تنو کنے کیسی اے دس جا مرن تو پہلے کم از کم اے بوجھتے لاؤ جانا اے دس جا تنو کنے کیسی ختم نبوت ہوتے جڑا داکہ مار پھر اے بھی دس جا کہ ساڑھے ہوتے شہلنگ دے کنے آرڈر کیتے سن کیوں ساڑھے آٹھ بندے کنے شہید کی تے سن اے بھی دس جا تا کہ قیامت آرے دن جدوں ذرے ذرے دا حساب بڑھا ہے بچ جائیں اس دن ہم نے کہا میں دس آیا سی فلانے بندے میں دے مجرم نہیں آ فلانا بندہ مجرم ہے میں نے فلانے ریاست نے کیا سی میں نے فلانے او بار لوگا نے کیا سی پھر دس جا تا کہ امت قیامت تک تیرے جائے لوگوں کو دھوکہ نہ کھاوے کہ جیڑے رسول اللہ دے وفادار نہیں ہو پاکستان دے وفادار کینے ہوتا ہے اے 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 نا تے ادھار ہے ساڑا کہوں جی اسی نا جیڑی میں میں بھی جمعہ تے کیا سی میں آکا پھر میں بھی دست دیاں گا میں نے کنے کیا سی فیض آباد جاؤ آجا 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 اب آپ دیکھ لیا آپ نے کیا کہہ رہے ہوں آپ نے دیکھ لیا اب لیکن مجھے حیرانگی یہ ہے کہ پچھلی بار جب وہ فتحیاب واپس گئے تھے تو اس وقت حکومت جو بفاقی تھی وہ بلکل اس میں موتل ہو گئے تھے صحیح اور پچھلی بار جو حکومت نے شرائط ماننی پڑی اس پہ آئیسائی کی موجودہ چیز جو ہے وہ سو میجر جنرل تھے آئیسائی میں صحیح تو انہوں نے دسخت بھی کیے تھے اور وہ وہاں پہ ان میں پیسے بانتے بھی نظر آئے تھے صحیح اور دلچس بات کی ہے کہ پچھلی بار جو دھرنا ہوا تھا خاکان اباسی تھے وزیر آزم اور وزیر داخلہ تھے ایسر اقبال ٹھیک ہے ایسر اقبال نے حکم نہیں دیا تھا پولیس کو لاتھی چارج کرنے کا یا کروائی کرنے کا یہ جسٹس شوکت صدیقی تھے جن کی کہنے پر جنہوں نے کہا جو کہ خود بڑے ختم نبوبت کے بہت بڑے سپاہی ہیں صحیح اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیا ہوا کہ آپ یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور آ کے بطال بات کرتے ہیں اسلامی بھی نہیں ہے اور آئینی بھی نہیں ہے آپ کو پہلے جو خاکان اباسی صاحب ان کی فوٹیش ہمائی پاس موجود ہے وہ دکھاتے ہیں آپ کو دکھائیے کہ اس جو پہلا دھرنا تھا اس تائم پر انہوں نے کیا کہا تو سوالے سے اس نے خود بڑے جوخت سے اور آج پھر یہ دھرنا ہو رہے دوبارہ رسلیں بہت 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 تین سال کا فرقہ تھا میرا گیا قصور ہے نی سال نہیں تو ویسے ہونا چاہیے تینگرہ ختم ہونا چاہیے جنڈلل آمید صاحب نے دردے کرنے والی بھی وہی ہیں کروانے والی بھی وہی ہیں کوئی تبدیل ہی دی آئی اب دیکھئے انہوں تو وزیراعظم کہہ رہا ہے کہ ان کی پولیس ان کے اختیار میں نہیں رہی تھی وزیراعظم کہہ رہا ہے کہ جو ہماری سیکیورٹی خاص کابینہ کے لیے اور وزیراعظم ہاؤس کے لیے جو مقرر تھی وہ وہاں سے ہٹ گئی تھی ان کے جگہ یہ لوگ آ گئے تھے یہ سمجھ نہیں مجھا رہی مطلب میری مجھے ایڈوکیٹ کیجئے کہ تہلی کے لبیک پاکستان جو ہے اتنی پاورفل کیسے ہو جاتی ہے اچانک ہم نے دیکھا کہ خادم حسین رزمی جو ہے یہ نفترنت و ختم نموت کے حوالے سے اور یہ شان رسالت کے حوالے سے ان کا بیانہ اس بیانی کی وجہ سے پاپلر ہوئے تھے لیکن اس سے زیادہ ان کی جو پاپلرنٹی تھی وہ یہ جو پہندی سیری اور ماندی سیری اور یہ اپنے مخالفین کو اور دوسروں کو جس طرح سے لطارتے ہیں عام جو لوکل لیول پہ جو لوگ ہیں وہ اس سے پسند کرتے ہیں اس طرح کی زبان کو یا اظہار کو جو ہمارا دیہاتیب اللہ جیسے ہوتا ہے اور تو وہ انہوں نے کوئی اپنا گروہ پہ کٹھا کر لیا انہوں نے پچھلی الیکسن بھی لڑا جب یہ پچھلی بار دھرنے میں گئے تو لوگوں کا خیال تھا کہ یہ خاکار عباسی یا نواز شریف کی یا پی اے ملین کی حکومت کو پیرلائز کر لے گئی اور وہ ان کا الزام ہی نہیں تھا بلکہ وہ پیرلائز ہو گیا ہے اور جس بات یہ کہ وہ ان کی پولیس وغیرہ کو بھی اختیار نہیں تھا پولیس بھی بے بس ہو کر رہ گئی تھی اور فوج نے کہا کہ یہ تو ہمارے لوگ ہیں اور ہم تو ان کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتے مطلب یہ کہ سبل انظامیاں اور آئینی حکومت بے بس ہو کر رہ گئی اب انہوں نے جناب وہاں پہ اپنے مطالبات منوائے اور اس پہ پھر قاضی عیسیٰ صاحب نے بسکو موٹر نوریس پہ لیا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو معایدہ ہوا تھا اس کی آپ کے سامنے کو آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہے ہوگی تو آپ اس والے سے کیا کہیں گے مطلب اس معایدے کے بعد آپ جب انہوں نے کل اور پرسن جو دھنا کیا ہے اور جو demands انہوں نے رکھی ہیں سامنے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ پچھلے دھرنے کے بعد یہ بڑے فاتحہ ہو کے واپس ہیں انہیں پھر شوق ہو گیا کہ ہم چند لوگیں کٹھے کر کے چند ہزار لوگیں کٹھے کر کے پچھلے فیضاباد کی دھرنے میں پندرہ سو سے دو ہزار لوگ تھے اور وہ ان کے مجاہد تھے لوگ ان کی کال پہ وہ سب برنے مارنے کی تیار تھے تو انہیں خون لگ گیا ان کے موں کو یہ بڑے انہیں encouragement ملی ریاست کے surrender کرنے سے تو دوبارہ انہوں نے پھر آسیا بی بی کے کیس کے وقت دوزار ٹھارہ میں انہوں نے کیا تھا پھر ریاست نے ان کے خلاف کاروائی کی اور ان کے خلاف بڑا action ہوا یہ لوگ پکڑے گئے ان کے بڑے بڑے لیڈرز معافی مانگ گئے انہوں نے record کرائی اپنی معافی اور توبہ کر لی کہ ہم آئندہ کسی سرکربے میں حصہ نہیں لے گئے یہ خود بھی ریزمی صاحب پتہ نہیں کہاں چلے گئے تو آپ کو یاد ہوئے انہوں نے election میں حصہ بھی لیا تھا اور انہوں نے حافظ سعید کی جماعت سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے اور کئی جگہ پہ انہوں نے بلکہ سندھ کی اسمبلی میں ان کے ایک ایک ایم پی اے بھی ان کا elect ہو گیا تو لیکن جب یہ انہوں نے دوبارہ یہ کیا سپریم کورٹ کے آسیا بی بی کے فیصلے کے اوپر تو پھر اسٹیٹ حرکت میں آئی تھی لیکن اب کی بار مہران ہوتا ہوں کہ یہ اب کی بار یہ کیسے پہنچ گیا ہے کیونکہ یہ جو فرانس کے خاکوں والا معاملہ یہ تو پرانا ہے پانچ سال پہلا ہے پہلے کا ہے اس پر پھر وہاں پہ لوگوں نے دس گیارہ گیارہ بارہ لوگ مار دیے تھے جن پر یہ الزام تھا بلاس فیمی کا اور ابھی بھی یہ جو ٹیچر ہے جس نے ان خاکوں کا ذکر کیا بھی گلاس میں اس کی گردن کاٹ دی گئی اور یہ پھر ہم نے دیکھا کہ آسیا میں بھی یہ جہشتگرد کاروائی ہوئی تو اس سے پورے دنیا میں پھر سے وہ اسلام فوبیا کے جواز بن رہا ہے کہ یہ گردنے کاٹ دیتے ہیں اور یہ انٹولرینٹ ہیں وہ اسلام فوبیا جس کے خلاف ہم سب کہتے ہیں کہ اسلام فوبیا غلط ہے ہونا نہیں چاہیے یورپ میں فاشزم کو فروغ دے رہا ہے تو یہ بلکہ اس اپسی کا جواز بنتا ہے ابھی جو نے ڈیمانڈ کی ہے کہ جنب آپ سفیر یہاں سے نکال دیجئے اپنا واپس بلالیجئے فرانس سے اب دیکھے میں یہ جو اب دوبارہ ایک سرنڈر نامہ جیسے کہتے ہیں ہاتھیار ڈالنے کا ایک منظر نظر آیا ہے کہ پہلے بھی سٹیٹ نے یہ کیا تھا اب کہ یہ وزیر داخلہ کے نے کیا ہے اور وزیر مذہبی امور نے کیا اور کمیشنر نے سائن کی ہے اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے سفیر کو نکال دو فرانس کے سفیر کو بالکل ٹھیک اب فرانس کے سفیر کو نکالنے سے بلاسفیمی کے میٹیریلز کا کیسے زیادہ ہو جائے گا یہ کہہ رہے ہیں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کریں دوسرا یہ کہ جی وہاں سے اپنا سفیر واپس بلا لیں صحیح تیسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمات کا بائے کاٹ کر دو اور یہ مان کر آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ اسمبلی میں لے جائے جائے دو تین مہینے میں اسمبلی فیصلہ کریں کافی انٹرسٹنگ ویسے یہ ایکشن ہے جنہوں نے لیا ہے کیا اسمبلی میں لے جائے جائے کہ اپنے پر ازام تو کوئی بھی نہیں لے رہا نہیں اب اس میں اسمبلی میں لانے کا مجھا بھی ہے کہ یہ آپ کو دوسر کی گلے میں ڈال دیں بلکل آپ کو دوسرے والے کہیں کہ ہم تو یہ نہیں کریں گے کہ کیوں ہم سفیروں کو بلائیں اور وہ وہاں سے بلائیں اپنے کو کیونکہ جو وجہ کیا ہے کہ پاکستان کی اور کوئی بڑا فیصلیٹی ملی ہے اس کی یورپن یونین کی حالتا ہے جی جس کے زیادہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں جی ہمیں بہت ضرورت ہے اپنی براملات بڑھانے کی وہ ساتھ ساڑھے 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 ساڑھ ارب یورو یعنی تقریبًا نو ایک بلینڈ ڈالر کی ہماری آدھی ٹریڈ وہ یورپ سکسی پسر ہماری ٹریڈ یورپ سے اور ٹونٹی ٹونٹی تک کا ہونا ہے سلسلس کے لیے ٹونٹی ٹو تک اور اس میں یہ ہوگا کہ وہ واپس لے لیں گے بلکل اگر ہم ایسی کریں گے تو اس کا اندازہ نہیں ہے اور پاکستان کو بڑی ضرورت ہے لیکن حکومت کو تو اندازہ ہے تو وہ اس بات کو تحریکل اببیک والوں کو جو ہے وہ یہاں میں روک تھی کیوں نہیں ہے ان کی سینڈر کیوں کر رہے ہیں نہیں ان کا مسئلہ تو انہوں نے یہ کیا سب پہلے تو آرڈر کیا گیا کہ بھئی ان کے خلاف کاروائی کی گیا ٹھیک ہے پھر آرڈر چلا گیا کہ نہیں عمران خان نے فیصلہ کیا کہ نہیں ان کے ساتھ انتظامی طریقے سے یا انہیں ہینڈل نہیں کرنا کوئی ان کے خلاف کاروائی نہیں کرنی ہے کاروائی ہو گئی تھی ٹھیک ہے لیکن یہ پھر بھی وہاں پہنچ گئے تھے اس کاروائی کے باوجود کیونکہ یہ ورکرز کے ساتھ جاتے ہیں لیکن یہ ہوا کہ اب جو بات انہوں نے اسیمبلی پہ ڈال دی ہے اس میں کیا تماشا لگے گا کہ اگر کہتی کہ نہیں ہم نہیں مانتے تو کہیں گے دیکھیں تھی یہ تو بلاسپیمی کر رہے ہیں تو توہین کے مرتبہ ہو رہے ہیں اور پاکستان میں کوئی مسلمان جو ہے یا کوئی شہری بھی تصور نہیں کر سکتا تو زیادہ پارٹیز پریشن میں آ جائیں گی پہلے نہیں آپ نے دیکھا تھا کہ وہ جو کچھ حلف نامے میں ایک لفظ آگے پیشے ہو گیا تھا تو اس میں کچھوں کے بڑی تبدیلی نہیں تھی نہیں تھی حقیقی تبدیلی کوئی نہیں تھی تو پوری پارلیمنٹ کو محفی مانگنی پڑی تھی تو یہ پر پیشن بیلٹ کریں گے تو اگر پارلیمنٹ کو پاس کرنا پڑ گیا تو پھر کیا ہوگا ہمارے یورپ کے تجارتی تعلقاتیں آگے ایکنومکس جو ہے وہ گربڑ ہے تو نصیح تھا اور ہمارے یہ عجیب معاملہ ہے کہ ہم مسلمان جو کیا کرتے ہیں کہ بلاسپیمی کے خلاف ہمارے یقینا ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے ناقابل قبول ہے لیکن اس سے ہم اپنے نقصان کرتے ہیں اپنی بیلٹنگ جلا دیتے ہیں اب یہ گئے جا کے انہوں نے پورا دو دن کے لیے تین دن کے لیے اسلاحباد اور آل پڑنڈی کو بلاک کیا رکھا ہے نہ مریض ہسپتال جا سکتا ہے نہ کوئی بچے سکول جا سکتے ہیں نہ کوئی دفتر کام کرنے جا سکتا ہے اب پھر انہوں نے وہی کر دیا اور یہ بار بار جو ہم کرتی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ یا انظامیاں جیسے کہا رہے ہیں یہ ایگزیکٹیو میں ایگزیکٹیو کا اسٹیبلشمنٹ کے لیے اسنبال لے کروں ایگزیکٹیو کا کی وہ کیوں ان لوگوں کو یہ پریمیم دیتے ہیں اور یہ ٹروفی دیتے ہیں اب وہ ایک اور ٹروفی لے کے چلے گئے آپ کا اندازہ کیا ہے کیونکہ یہ سوات میں بھی آپ سے پوچھوں کیا ہے وجہ آپ کو کیا لگ رہا ہے اس پناہ دینے کی وجہ کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ریاست جو ہے نا مذہبی جو انتہا پسند گروپس ہیں ان کے ہاتھوں یرگبال بن جاتی ہے یہ یرگبال بنی ہوئی ہے آپ انٹرنیشنلی کیا میسیج دے رہے ہیں انٹرنیشنلی یہ دے رہے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کے خوفنا کراؤٹ جاتے ہیں اور کیپٹل کو پیرلائز کر دیتے ہیں اور اپنے مطالبات بنوا کے چلے جاتے ہیں اچھا مجھے چیز بتائیے آپ نے پاکستان کی سیاست کو بہت کلوزلی observe کیا ہے کیا جو اب جو ہے وہ روک دو اور مطل کر دو کی جو پولٹیکس چلتی ہے کہ روڈ پہ آکے آپ دھرنا دیتے ہیں اور آپ پورا نظام دھرم کرتے ہیں یہ آپ کو ماضی میں جو ہے مطلب 2018 سے پہلے جو سالسلسلسلہ دھرنے کا اسے پیچھے پہ کم دکھائی دیتا ہے آہ جیسے بھٹو صاحب خلاف پی آلے کی مومنٹ تھی اس کے پیچھے فوج کا ہاتھ تھا اوکے زیاؤلہ کا ہاتھ تھا کچھ جرنیلوں کو ہاتھ تھا صحیح وہ چاہتے تھے ایک مومنٹ بنے اور بھٹو کے خلاف کو ایک انگامہ ہو اسے متشدد تشدد کی طرف لے جائے جائے اور اس کے بعد بھٹو صاحب کو فارغ کر دیا جائے اور ہم نے دیکھا کہ بھٹو صاحب کو فارغ کر دیا گیا ہم نے دیکھا کہ جس نے عبران خان کی دھرنے میں دیکھا عبران خان کی دھرنے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیر آدم نواز شریف نے مجھے بتایا کہ وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی کوئی حفاظت کا بندوبست نہیں تھا ایک مومنٹ کا پرائمیست اور لوگ ان کے پرائمیست ہاؤس کے دیوارے پھلاگنے کی طرف پہنچے ہوئے تھے پھر جنرل باجبہ نے وہاں پہ انٹروین کے آخری وقت جو ایک کور کمانڈر تھے لیکن اس دھرنے دوسرا جو دھرنا ہوا ان کا جو پہلا دھرنا تھا خانو حسین رزمی کا تریقی لب بیک پاکستان تھا تو وہ اس میں جو ہے پوری سٹیٹ لیٹ گئی تھی بالکل اور انہیں پیسے دے کر گھر بھیجا جا رہا تھا بڑے ہاتھ ڈال کی گھر بھیجا جا رہا تھا اب بھی کوئی سلسلہ نہیں ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پہلی بات تو سمجھ آتی ہے کہ اس میں مقصد تھا کہ نواز شریف کی گورنمنٹ کو اور خاکان عباسی کی گورنمنٹ کو نوازلی کو فارغ کرنا تھا وہ تو بات سمجھ آتی ہے لیکن اس بار کیا ہوا اور انہیں کس نے بھیجا یا یہ خود گئے یا یہ اپنی جو ان کی کھوئی ہوئی جو طاقت تھی اسے دوبارہ اس کا مظاہرہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن مجھے یہ معلوم ہے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اس بار ان سے نرم گفتگو نہیں ہوئی اچھا ان کے ساتھ بڑی سخت زبان میں گفتگو ہوئی خادم حسین رزی صاحب کے ساتھ اور انہیں واپس جانا تھا کیونکہ انہیں واقعی ایک ایسا پیغام ملا جس پر وہ مجبور ہو گئے کہ اب وہ شاید نہ کھڑے ہو سکے وہاں پہ فیض آباد کے پل پہ اور یہ جو ماہیتہ بھی ہوا ہے یہ ذرا گول قسم کے ماہیتہ ہوا ہے کہ دو تیر مہینے کے بعد اسمبلی دیکھیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ باملہ شاید اسمبلی میں بھی جائے بچے کو ٹال دیا انہیں ٹال دیا گیا ہے لیکن ٹلے آرام سے نہیں یہ نے پہلے دھرنے کے مقت تھی اگر جو پیغام اب دیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ مقتدرہ اسٹیبلشمنٹ اور عبران خان ایک صفحے پہ ہے اگر ایک صفحے پہ نہ ہوتے تو پھر یہ منظر آپ کو مزید شاید طول ہوتا دکھائی پڑا ہے دکھائی دیتا ہے جو ہم نے پہلے گیس کیا تھا کہ شاید ہوایں بدل رہی ہیں وہ ادنی بھی نہیں بدلی جی نہیں ابھی تک یہ جو گلگت کے انتخابات ہم اس بھی ظاہر ہو رہا ہے صحیح آہ پی ٹی آئی کی کامیابی میں ایک بڑا فیکٹر یہ ہے اور اسی طریقے سے یہ جو دھرنہ آہ کامیابی سے ختم ہو گیا ہے کامیاب دھرنا کامیابی سے ختم ہو گیا آہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ ایک پیج پہ ہے کافی انٹرسٹنگ بات کی کامیاب دھرنا کامیابی سے ختم ہو گیا ہے بلکل صحیح کا لیکن اس میں یہ شرمناک طریقے سے ختم ہوا ہے پھر شرائط مان لی گئی ہے صحیح اس طرح کہ اناثر کو آپ اتنا فضل اناثر کو اگر آپ اسی طرح آہ انام دیتے رہیں گے انہیں آہ شاباش دیتے رہیں گے اور ان کے سامنے اس اجاست بلیک میل ہوتی رہیں گی تو پھر پاکستان میں کیا ہوگا پھر نظام چلانا جو پھر چند کا ایک تھوڑ چھوڑا جا گروپ آہ اٹھ کر آہ اسلام بات میں کامیابی سے ہو سکتا ہے یہ بڑی خوفناک بات ہے کافی جو ہے نامناسب بات ہے خوفناک کے علاوہ بھی so really hope کے صورتحال جو ہے وہ اب بہتر ہو اور جہاں پر shut up call دینے کی ضرورت ہے وہاں timely ایسا کیا جائے اچ زفا shut up call دی گئی ہے that's a good news and let's hope کہ یہ چھوڑا ہے کہ ان کی حوائیہ اڑ گئی اچھا ایک inside news تھی thank you so much for that پہرحال اسی کے ساتھ اجازت آپ سے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب next week کے لیے جو ہے یا next program کے لیے جو ہے وہ کونسا ایسا مسئلہ ہوگا جس کو ہم ڈسکس کریں گے اور آپ کی جو انسائٹ اس سے لینا جائیں گے پہرحال جی یہاں تک تھا ہمارا آج کا program آپ سے ملاقات جو ہے وہ ہوگی next program کے ساتھ مجھے یعنی کشاپارہ سلیم کو اجازت دیجئے انگیک سے آپ نے اگر بدلو چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پرس کرنا ہرگز مت بھولے گا اسی بات کے ساتھ اللہ حافظ یہ ہیں بدلو کی نشریات